اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں گوڈ بارننگ لاہور ایف ایم نائٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے جو کہ آواز ہے لاہور چیمبر کومرس آف انڈسٹری کی اور میں ہوں آپ کا میزوان تارک مصطفیٰ میرے ساتھ شاملے پروگرام ہوتے ہیں میاں شفقت علی صاحب آگ بھی ہمارے ساتھ موجود اسلام علیکم سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار ہے کہ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارے تین فوجی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے اس پر ہم جو ہے وہ بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ تو اتنا ایک عظیم رتبہ ہے جس پہ افسوس کا اظہار کرنا نہیں چاہیے کہ وہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو باقاعدہ خوراک بھی ملتی ہے وہ باقاعدہ جس طرح سے عام انسان زندہ ہیں لیکن یہ کہ آپ کو شہور نہیں ہے یعنی ہم لوگوں کو کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت عطا فرمایا جی بھر اچھا جی دوسرا مسئلہ جو ہے کل کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نوازشیف صاحب کے باہر جانے کے لیے جو تھا وہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے نہ جانے دیا جائے نہیں اس طرح نہیں ہے کمیٹی ایک علیہ دا چیز ہے اچھا کیمرٹ علیہ دا چیز ہے ٹھیک ہے کیمرٹ نے اپروو کر دی ہے کہ ان کو جانے دی ٹھیک ہے جو مدیللٹیز ہیں وہ کمیٹی تیع کرے گی بلکل ٹھیک فاروق نسیم صاحب اس کے ہیڈ ہے جی اب وہ کمیٹی جو ہے اس چیز پہ فسی ہوئی ہے کمیٹی اور جو ریپریزنٹیٹیو ہیں میہ صاحب کے جو لائرز ہیں ان کے وہ اس چیز پہ آئے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں کو گرنٹی دے کہ اگر میہ صاحب نہ آئے تو ہمارے پاس کیا گرنٹی ہے صحیح اور ٹائم فریم دے جی کتری دیر میں آئے گا اب جب میں سمجھ کر بہت چھوٹی باتیں کرنی شروع کر دی علاج کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا یہ لکھا تھا نہیں دو مینے میں پورا ہو جائے گا یا چھے مینے میں پورا ہو جائے گا اچھا ایک چیز اور بڑی اس پہ بڑی کلیر کی ہے اے پرائم نیسٹر عمران حان نے جی کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی ہماری یہ سب کے سامنے نے کلیر کر دی ہے اور کیمرٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے جو اپنے ترجمان تھے ہیں اور ایک سے زیادہ مجھے نہیں پتا ایک دو کو تو میں جانتا ہوں ان سب کو بلا کے انہوں نے کہا جی یہ چیز پرچار کریں ہر چینل پہ جا کے بتائیں کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی ہماری اچھا قطر میں ڈیل پہ نہیں ہوں میں نے جو بھی ان کا ہے کہ جی میں نے پیسے نکلیوانے ہوں تو یہ تو صرف انسانی بنیادوں پہ کیونکہ ان کا علاج یہاں پہ نہیں ہو رہا تو اس لیے ہم allow کر رہے ہیں جانے کی یہ تو چیز کلیر ہوگی نا جو چلنی تھی پچھلے پدرہ بیس دن ایک مہینے سے کہ جی ڈیل ہوگی اتھرے پیسے آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جی اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری قوم کا یا پاکستانی قوم کا بھی ایک ان کی ڈیمانڈ تھی ہے کہ جی پیسے جو ہیں وہ اس طرح ان لیڈر سے کسی طرح سے بھی نکلوائے جائیں یہ وہ تو اس کے آثار کوئی نظر نہیں آتے آنے والے دنوں میں دیکھیں جو بھی نکلوانا ہے آپ نے وہ قانون کے دہرے میں نکلوانا ہے ٹھیک ہے قانون کے دہرے میں ابھی تک وہ اس چیز پر سزا نہیں ہوئی میاں صاحب کو جی کہ آپ نے یہ پیسے ایسے برا لی ہے دیکھیں جو جس قانون پہ ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں پچھلے سیونٹی ٹو یور سے وہ کہتا ہے کہ سو گناہ گار چھوٹ جائیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہ بنکل صحیح یہ اس قانون پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے بہت سارے گناہ گار ڈکھن لیتے ہیں اسی چکر میں آپ یہاں تو قانون چینج کریں جیسے چائنا کا ہے وہ سو گناہ گار بھی مرتے ہیں اور ایک بے گناہ بھی ساتھ مر جاتا ہے وہ وہ لیے آزلی کرتے ہیں بلکل وہ دیکھتے ہیں جی ایسے تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی تو آپ کو قانون چینج کرنا پڑے گا اب یہ ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے اب وہ کمیٹی جو اس چیز پر آڑی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی گارنٹی دی جائے وہ اکھلا آلریڈی کہہ رہے ہیں جی گارنٹییں چل کے جو ہیں قانون کے مطابق ہم جمع کرا بیٹھے ہوئے ہیں صحیح عدالت میں زمانت جب ہم نے کروایی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک دو دن تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میاں صاحب چلے جائیں گے باہر لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو اس بات پہ انکار کر دیا ہے مطبع جانے پہ نہیں اس بات کے اوپر کے مزید گارنٹی جو ہے اس کی ضرورت میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈر ٹیکنگ چاہید دے دی پڑے بلکل اس پہ کوئی پراپٹی نہیں ہوگی کچھ لیے صرف لکھا جائے گا اچھا ایسے جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ میاں صاحب تو اس پہ بھی رضا مند نہیں ہے کہ کوئی لکھت میں ایسی چیز نہیں دینی ہے اور اپنے تمام جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی منع کر دیا ہے کہ آپ نے ایسی انڈر ٹیکنگ کوئی بھی نہیں دینی ہے اور کسی کے اوپر دستخط بھی نہیں کرنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فریم نہیں دینا اچھا میاں صاحب کا یہ موقع ہے کہ ٹائم فریم نہ دے آنے ہے واپس وہ دے دے کہ جی میں آ جاؤں گا واپس کب آوں گا یہ آپ نے نہیں بتانا ٹھیک ہے وہ ساری چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں جب بھی آنا ہوگا آ جائیں کہ نہیں آنا ہوگا وہ شہدہ آئیں بگر ان کا آئے بغیر گزارہ ہے نہیں صحیح ہر نے پرسوں کی پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ چلے کہاں جانا انہوں نے دارہ سال آپ نے زبردستی اٹھ کو دکھیلے رکھا پھر واپس آئے پھر واپس آئے ابھی ریسنٹ لی بھی واپس آئے ہیں بلکل ایسا ہی اچھا دوسری طرف دیکھا جائے تو مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ بڑے ان ہیں اس وقت اور وہ کہتے ہیں کہ ناجائز حکومت کی رٹ ختم کر دیئے اور آج سے پلین بی شروع ہوگا یہ پلین بی جو ہے یہ کیا چیز ہے میاں صاحب پلین بی جو مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے جو مین سڑکے ہیں وہ بلوک کر دیئے ہیں یہ تھوڑا سا انہوں نے اشارت دیا بھی ہے جاں اور وہ پلین بی جو ہے وہ باقی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیں ایک ڈیشنل پارٹی ہے وہ اس نے اگری کی ہے محل میں بزنجو صاحب ہیں شاید انہوں نے اگری کیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں باقی اگری کریں نہ کریں وہ اکلاد ہے چیزی مگر پچھلے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے تو پہلے کہہ دیا تھا جی ہم دھنے میں شاملی ہوں گے آپ کی ویسے سپورٹ کریں جی نون لیگ نے ان کو سپورٹ کا اعلان کیا تھا اب کیونکہ نون لیگ خود اپنے مسئلے میں فسی ہوئی ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں انہوں نے باہر جانا ہے اگر اس وقت میں وہ تھوڑی سی ان کی سپورٹ کرتے تو ان کا اپنا کیس خراب ہوتا ہے بلکل سیمپتیز حتم ہوتی تو وہ اس لیے تھوڑا سا باہر نکھلائے بلکہ سارے باہر نکھلائے تھوڑا کے تو لیٹس سی کہ اب ملانا فضل الرمان اگلی انہیں کیسے کھیلتے ہیں تو ویسے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ملانا صاحب جو ہیں وہ کیا اکیلے اس کو چلا سکیں گے ہاں جی اس میں کوئی شک شبہ دی ہے ملانا صاحب کے جو اپنے سٹوڈنٹ ہے بہت زیادہ ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ سٹوڈنٹ ہو گئے ان کے والدین ہو گئے ان کے آگے استدار ہو گئے وہ ان کے پاس مجمعہ یا ان کے فالو اور وچے خاصے ہیں اچھا چلا سکنے کی وہ اس پوزیشن میں ہیں صرف ان کو جو شورٹ فال ان کے پاس آتا ہے وہ فنڈز کا آتا ہے کہ فنڈز ان کے پاس کبھی حتم نہ آجا یہ ان کے اشہ تو اب جیسا آپ نے کہا ہے سڑکوں کے حوالے سے تو خیبر پختونخواہ میں سنا ہے کہ موٹروے بند کرنے جا رہے ہیں پاک افغان شہرہ جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی زیر غور ہے اور اسی طرح سے انڈس ہائیوے جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بند کیا جائے ہیں ملکل ایسے ہی ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے ملک کی اکانومی کے اوپر ملک کے بڑے میکٹیب ہوں گے جی اس میں تو کوئی کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہ ٹوریزم کا کام کرتے تھے جی کرتے ہیں اور وہ فورنڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اچھا لوگ باہر سے آتے ہیں اور وہ ان کو ناؤڈرن ایڈیا میں لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے ایک چائنہ سے ڈیلیگیشن آنا ہے جن کو میں نے بودھنزم پہ ٹور کروانا ہے اچھا تو میں نے کہا جی آپ پھر ان کو بلوائیں انہوں نے کہا جی وہ رکے ہوئے ہیں ملانہ سب کے دنے کی وجہ سے میں کہا آپ ان کو سیدھا بلائیں اسلام بات اسلام بات ہے ایرپورٹ سے لے جائیں میں نے حسن امزار بھی لے کے جانا ہے میں نے اور جگہ بھی راستے میں جانا ہے تو بائی روڈ کا پروگرام ہے تو رکے ہوئے اب یہ تو ایک ایلیمیٹ ہے اس طرح کے بے شوار ایلیمیٹ ہے یہی کام عمرانہ سب نے کیا تھا اور یہی ملانہ سب اچھا وہ جو کہتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے یعنی اس کا جو اپنا عمل ہوتا ہے تو اس کو خیال لکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہی عمل جو اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے بھی آ سکتا ہے تو کہی ایسا تو نہیں وہی ہے بلکل میں سمجھتا ہوں جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں بلکل یہ نہیں ہو سکتا آپ گندوں بیجے اور کارڈ کی فصل کاٹے ہیں بلکل گندوں بیجتے ہیں آپ نے گندے بیجتے ہیں تو کیا اس طرح سے اب خان صاحب کو بھی ادراک ہو گیا ہوگا اس بات کا اس کا فائدہ نہیں ہے نا قوم کو ایک چیز یا ایسی غلط دے گئے یہ اب ساری عمر اور مرضہ چپکا رہے ہیں نا بلکل یہ درنہ جو ہے اس سوسائیٹی کا حصہ بن گیا اب ہر کوئی درنہ دے رہا ہوتا ہے کلرک بھی نکلتے ہیں درنہ دو راکٹر بھی نکلتے ہیں درنہ اب دیکھیں مال روڈ پہ لاہور کی جو ہے وہ نابینا افراد جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اور اسی طرح لینڈ ریکارڈ جو ہے اس کے جو ایمپلائیز ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ درنہ دیکھیں بیٹھے ہوئے جسے ٹریفک کی روانی میں بھی پرابلم ہو رہا ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پہلے سوچ لینی چاہیے ہمارے لیڈروں کو کہ اگر ایک کام کرنے ہم نکل رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کل کو میں نے بھی آ جانا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اس وقت بلکل بلینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ کرنا ہوں کر دیا اب یہ دننے والا ایلیمنٹ تو رہے گا رہے گا بلکل بلکل ایسا یہ اچھا جی ایک اور خبر یہ ہے کہ جو کرتار پر رہداری تھی اس کے اندر جو انڈیا سے گیسٹ آئے ہوئے تھے جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ مہمان حالانکہ جب انڈیا میں ہوتے ہیں تو ان کے پاکستان کے بارے میں خیالات کچھ اور ہوتے ہیں ان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کچھ اور ہوتے لیکن جب وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے پاکستانیوں کی مہمانداری کو دیکھا ہے انہوں نے پاکستانیوں کی محبت کو دیکھا ہے تو اب جو ہے وہ اپنے الفاظ اپنے جملے بدلنے پہ وہ مجبور ہو گئے ہیں انہی میں ایک سنی دیول بھی ہے سنی دیول جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فلموں میں ایک اگریسیف سے نوجوان کا اور اس طرح کا انگری ینگ مین کے رول کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی فلموں میں جو ڈائلاؤگ ہوتے تھے وہ پاکستان کے خلاف ہوتے تھے لیکن اب جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو آکے کہتے ہیں کہ میں پاکستانیوں کی محبت کا گرویدہ ہو گیا ہوں اور پاکستان جانا بہت اچھا لگا لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ میں شاید ساری زندگی سے بھولا آنا سکوں تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کا بھی انڈیا آنا جانا رہتا ہے عام جو وہاں کے لوگ ہیں عام جو وہاں کے پنجابی ہیں اور جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں جب تک وہ یہاں پر آئے نہیں ہوتے دیکھیں دی ایک تو جو پاکستان وزٹ کر گئے ہیں وہ تو پوائنٹ ون پٹسنٹ بھی نہیں ہوں گے انڈیا کا ایک سو تیس کروڑ کا ملک ہے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے نمبر ٹو دنیا میں چینہ کے بعد انڈیا ہے چینہ کو ایک سو چالیس کروڑ کی ہوں گے یہ ایک سو تیس کروڑ کی ہوں گے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کہ سارے وزٹ کر جائیں یا دس پرشن بھی وزٹ کر جائیں تھوڑے سے لوگ کبھی کبھار بھی اور سکھ زیادہ وزٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی جو ہیں یہاں پہ اس امات زیادہ ہوتی ہیں تو جو وزٹ کر گیا ہے ان کا تو ایکسپریشن جہیں جو ہو جاتا ہے وہ فیل بھی اور طرح کرتے ہیں جو لوگ وزٹ جنہوں نے نہیں کیا وہ پاکستان کو افغانستان سے بھی بتر سمجھتی اچھا وہ سمجھتی ہیں کہ ہر بندریں گن اٹھائی ہوگی اور ایک دوسرے کو جب مرضی مار دیں گے تیسرا مرضی ہو جائیں اب یہ ساری جو تصویر کشی ہے یہ ایڈین فلموں نے کی اچھا آپ کوئی بھی ایڈیا کی فلم نہیں دیکھیں گے جہاں پہ آپ کا پاکستان کا پوزٹیو ویو نظر آئے گا پوزٹیو پرسپشن نظر آئے گی نیگٹیو آئے گی اور بے شک وہ فلم کوئی بھی ہو ادھر بنی ہو جوائیڈ وینچر ہو یا تیسرے ملک پہ بنی ہو وہ اچھا دوسری بات جو ہے ایڈین فلموں پہ توکوں بھی نہیں رکھتے پاکستانی فلمیں پاکستانی ڈرامیں انڈیا میں allowed ہی نہیں میں نے جب جا کے میں نے پاکستان کی ہم نے ڈونڈی کوشش کی ٹی وی چینل لگایا ہے کوئی ٹی وی چینل پاکستان نہیں تلتا ہے سٹلیٹ والے چینل میری میں گا تو میں نے جنہاں میرا ہوسٹ تھا اس سے پوچھا کہ یار پاکستان نہیں کوئی چینل لیا تھا پاکستان میں کون سے چینل ہے اچھا میں نے کہا کیا مدلل کون سے چینل ہے ہمارے سوا سے زیادہ چینل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کیا پڑے کسی کو کو جی سٹلیٹ کا مو درہا صحیح کرے وہاں پہ کسی نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی allowed نہیں ہے یہاں پہ بلکل اچھا اب اب ہماری رہ گئی صرف ڈرامے جو سیڈیوں پہ اور اس طرح چلتے ہیں اب وہ لوگ وہ دیکھتے ہیں ڈرامے ہمارے اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ڈراما میں ہم ان سے بہت آگئے ہیں ہمارے سمہو جو ڈراما بناتے ہیں اب اس ڈرامے سے آپ کو پورا وہ کلچر نہیں ملتا جو فلم سے ملتا ہے آؤٹڈور شوٹنگ کب ہوتی ہے ڈراموں میں یہاں ایک ہر شاٹ ہو گیا تو وہ بلکل میں سمجھتا ہوں ان کو ایک کوئے میں بند کیا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہ سکے کہ پاکستان ہے کیسے بلکل ان کے لیے لندن اور امریکہ جانا آسان ہے پاکستان جانا آسان لی ہے بلکل ہے سہی ہے جی اسی کے ساتھ میرا خلائے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بلکل کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مزید خبروں کے اوپر جو اسٹریٹ بینک نے ایک پولیسی ابھی اناؤنس کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ درامت کنونگان جو ہیں جو ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے اسٹریٹ بینک نے جو پولیسی جو سامنے لے کے آئی ہے وہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے ہمارے ایکسپورٹرز کو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک گوڈ مارننگ لاہور میں ویلکم بیک اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس سے جو کہ آواز ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ساتھی میں آپ کو سب سے پہلے کے مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں اپنا وارس ایپ نمبر آپ کو میں نوڈ کروا دوں یہ ہمارا نمبر جو ہے اپنے موبائل فون میں آپ سیو کر لیں تاکہ آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ ہو سکے آپ کی تجاویز جو ہیں اس کا ہمیں شدت سے انتظار ہے آپ جتنے وارس ایپ پر میسیجز کر سکتے ہیں اپنی تجاویز سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں ہمیں اس کا انتظار رہے گا نمبر ہے ہمارا زیرو ڈبل تھری ون نائن ون سیون ڈبل سکس ڈبل سکس وارس ایپ کے دو میسیج بھی ہیں کیونکہ آپ نے ویٹس اپ کا ذکر کیا جی جی بالکل اس کا وہ کار علی صاحب ہیں اچھا کوڑ لکھ پت سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی پروگرم میں بڑی اچھی انفرمیشن اور نئی انفرمیشن مجھے ملتی ہے جی شکریہ میں اس کو بڑا انجائے کر رہا ہوں عمر عزیز صاحب جو میں نے بتایا ریگولر ہمارے لسٹر ہیں برلینڈ میں یہ پڑھ رہے ہیں جی جی انہوں نے تو اپریشیٹ کی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جی میں تعلیم مکمل کر چکا ہونے والی میں اور میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں جرمنی میں بیٹھتی اچھا میرا حیل میں دل لگے جرمنی میں یہ وہیں ہی پہ رہنا چاہتے ہوں گے اور کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے کاروبار سجسٹ کریں کہ کونسا کاروبار جو ہے وہ میں کار جرمنی ایک بہار ڈیویلپٹ کنٹری ہے اور میرا میں نے جیسے بتایا کہ کافی شاک ہے جرمنی سے سیکھنے کا وہاں میں اکثر جایا کرتا ہوں اور ہفتہ ہفتہ رہتا ہوں وہاں پہ تو وہاں پہ جو ٹیکسٹائل کا کام ہے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے اس میں دو تین ایسی آئیٹمز ہیں جو دنیا میں کہیں پہ ان کی کمپٹیشن نہیں اچھا آپ کی جو بیڈ شیٹ ہیں اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں پوری دنیا اچھا بیڈ لینن جسے کہتے ہیں یہ ڈبل شیٹ ڈبل بیڈ کی شیٹ ہو یا سنگل بیڈ کی شیٹ ہو یہاں پہ آپ کو سیٹ ملیں گے تکیا بھی ساتھ ہوگا اور بیڈ شیٹ بھی ساتھ ہوگی اور بڑی اکنومکل پرائسز پہ اگر یہ کام یہ کر لے تو ان کے لیے بڑا فیزبل ہوگا اچھا آپ کا مطلب ہے کہ انہیں چاہیے کہ پاکستان سے یہ امپورٹ کریں جرمنی بلکل میں نے تو دیکھا جی کوشش کرنی ہے پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھے اچھا کسی لیول پہ بھی میری کٹریش ایسا بھی ہو سکتا ہے میاں صاحب کہ اگر یہ چاہیں کہ یہاں پر پاکستان میں اپنا کوئی پلانٹ لگا کے یا اپنی فیکٹری لگا کے اور اس کی پروڈکشن بھی خود کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف مارکیٹ سے پرچیز کریں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو ٹاول ہے پاکستان کا اس کا بھئی کوئی متواقع ہے سانی نہیں ہے بلکل وہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہ آپ کو فوری طور پہ بکے گا یہ ٹاول ہے صحیح اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ ہر سال ہریتا ہے بلکل ایسا یہ بھئی کرزو میں ہمیں ایٹم سمجھ لیں تھوڑی سی تھوڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے کہ سال میں ایک دہا تو کم از کم ہریتا ہے تو پھر تھوڑا سا چینج بھی کرتے بلکل ٹاول میں اگر آپ چلے جائیں ویلی اوڈیشن میں تو ٹاول بڑے خوبصورت آگئے اس کی اوپر ایمرائیڈری ہوئی ہے اس کی اوپر پیچ ورک ہوا ہوا ہے بچوں کے لیے علید ہیں بچیوں کے لیے علید ہیں بچوں کے لیے علید ہیں بڑوں کے لیے علید ہیں مردوں کے لیے علید ہیں اور خواتین کے لیے بڑوں کے لیے علید ہیں بلکل ایسا ہے پھر ٹاول گانز ہے ہمارے کہ وہاں پہ بہت یوز کی جاتے ہیں پھر جو ایک چیز بڑی پاکستان میں کوئی نہیں بنا رہا بھی اور بن سکتی کوئی ایسا ہے سلانگ ایک ہوتا ہے جو یہ لوگ بیچ پہ جب نہاتے ہیں تو ایک دوتی جو ہوتی ہے چھوٹی سی جی جی وہ پہن لیتے ہیں پہلے بیچ پہ جانے سے جانے کے جانے سے پہلے وہ اتار دیتے ہیں اور نہا دو کے جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ ہی بہن لیتے ہیں اچھا اور یویلی ہم تو سمجھتے ہیں بکھنی میں ہی لوگ پھرتے ہیں وہ یویلی ایسا ہوتا نہیں بلکل وہ ایک سلانگ ہوتا ہے دوتی سمجھ لیتے ہیں بلکل چھوٹے سائز کی وہ انہوں نے پہنی ہوتی ہے تو میں عمر صاحب سے یہی ریکوست کروں گا کہ ان آئٹمز پہ سٹڈی کریں اگر اور کوئی انفرمیشن چاہیے ہو ان کو سپلائر کے نام چاہیے ہو وہ بھی ہم دے گے جب یہ چھوٹیاں میں آنے یہاں پہ آنے گے تو پھر ہم ان کو ان کو ملوا بھی دیں بلکل اچھا اگر میں اپنے جو سننے والے اور پروگرام دیکھنے والے باقی لوگ ہیں ان کی نالیج کے لیے یہ پوچھنا چاہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ ٹوول کا جو ہے مین ہب کونسا ہے ہمارے ملک کے اندر لاہور ہے کراچی ہے فیصلہ باد ہے اچھا جو ہمارے فیصلہ باد ہے نا کسی زمانے میں کارٹن کا جو پوری دنیا کا مرکز تھا وہ مانچسٹر تھا ٹھیک ہے جو فیصلہ باد ہے وہ مانچسٹر آف پاکستان ہے یہاں پہ جتنا کام ہوتا ہے سوتر کا یا ٹاول کا یا بیٹ شیٹ کا وہ پوری دنیا میں کہیں پہ اور نہیں ہے ٹھیک ہے کراچی اس لیے امپورٹرڈ ہے وہاں پہ اس لیے فیکٹری لگی ہوئی ہیں کہ رابیٹل فیصلہ باد سے جاتا ہے اور وہاں پہ فینشنگ ہوتی ہے اور لاہور میں تو ہر قسم کا کام ہوتا ہے ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کو اور یہ جو بیٹ شیٹ ہے اس کا مین مرکز جو پاکستان میں ہے وہ کون سا ہے فیصلہ باد ہے وہ بھی فیصلہ باد ہے اچھا تو آج کل جو جس طرح سے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اور کہہ رہے ہیں کہ لومز بند ہو رہی ہیں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں کپڑا بنانے کی اور یہ ساری چیزیں تو کیا اس سے کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ایکسپورٹ کے اوپر بھی اس سے کوئی فرق پڑھائیں پڑھائیں بلکل پڑھے گا بھی مگر اس کے بعد پوزٹیف فرق بہت زیادہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جی تیکسٹائل سیکٹر میں دیکھیں ہم نے نا ہمیشہ دو عصوں میں بٹ گئے ایک ٹیکسٹائل والے اور ایک انٹری ٹیکسٹائل ٹیک ہے جو جیلس ہوتے رہے کہ جی تیکسٹائل جو ہے اس کو اتنے بیریفٹ کیوں دیتے ہیں آپ باقیوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں پوری دنیا کی ضرورت ہے ٹیکسٹائل سیکٹر ہی بہت بڑھا ہے ہماری ایکسپورٹ کا فورٹی پٹسٹ ٹیکسٹائل ہے اور اگر اس کو ہم نکال دیں گے بیچ بھی یہ ان کو بیریفٹ نہیں دیں گے تو ہمارے اور جو ایکسپورٹ کم ہو جائیں گے اور ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں سب کو دینے چاہیے ٹیکسٹائل کو بھی دینا چاہیے اگر زیادہ بھی دینا پڑھتا تو دیں وہ فرق نہیں پڑھتا آپ کا ایک یونیک پوائنٹ ہے نا آپ کی سٹرنٹھ ہے اس سٹرنٹھ کو ویک نہ کریں ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بہت ویک کیا ہماری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی اب ادازہ لگایا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک پودا بھی کپاس کا نہیں ہوتا اچھا ایک پودا بھی حالانکہ ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ اپنے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ پٹسن جتنی بھی نہیں پٹسن اور چیز ہے اچھا وہ اور چیز ہے پٹسن is not کپاس اوکے اوکے ٹھیک ہے پٹسن تو ہے جو آپ بورییں آز دیکھتے ہیں بلکل جوٹ جسے کہتے ہیں بلکل جو کپاس ہی تو بڑی ویلی ایڈیٹ چیز ہے اچھا نہیں یہ جو پٹسن ہے اس سے کیا کوئی ایسی چیزیں انہوں نے ابھی تک نہیں مطلب تیار کی ہیں بیشوار چیز اس طرح کوٹن ہے تو کوٹن سے اگر چیزیں بنائی جاتی ہیں اسے دھاگہ بنائی جاتا ہے کپڑا بنائی جاتا ہے تو کیا پٹسن سے رف کپرے بھی بنتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے وہ دنیا میں وہ بھی پینے جاتے ہیں اچھا مگر جو کپاس کا نیبل بدل ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس کی کوئی اور نہ کوئی پودا ہے نہ کوئی کپاس ایک پودا ہوتا ہے اس کی اوپر ایک سفید سا پھول لگتا ہے وہ پھول سے اب اتارتے ہیں پھول کو پھول لگا رہتا ہے ڈیڈی لگی رہتی ہے اس پر اوپر سے چیز اٹھا لیتے ہیں وہ روئی ہے روئی اگتی ہے بلکل اچھا اس روئی کو ہم پھر روئی کا دھاگہ بناتے ہیں جب روئی کا دھاگہ بناتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں بکس بھی ہو سکتی ہیں جس میں ہم پولیستر کارٹن پی سی جس کو کہتے ہیں جی جی وہ پولیستر کارٹن ہو جاتا ہے اچھا اس کی جو واشن ویر جو بھی کپڑے ہوگے جی وہ کارٹن کے لیے ہوں گے کارٹن کے وہ کپڑے ہوتے ہیں جس کو ہم مایا لگاتے ہیں بلکل اکڑے ہوتے ہیں بلکل اور اگر اس کو مایا نہ لگایا جائے تو پھر وہ چنٹ اس میں چنٹیں اتنی آجاتی ہیں کہ وہ پہنا نہیں جا سکتا یہ کارٹن کی حصیت ہے بلکل اس کو ایسے کٹھا کریں اور چھوڑے تو اس میں چنٹیں پڑ جانے چاہیے جتنی کارٹن کم ہوگی اتھری چنٹیں کم پڑے گی صحیح اچھا اب اور یہ آپ کو ٹھنٹک دیتی ہے گرمیوں میں جب کارٹن آپ پہنے گے تو یہ آپ کو جسم کو تنگ نہیں کرے گی اچھا آپ کو لگے گا جی آپ ائر کنڈیشن میں بیٹھ گی جتنا پولیستر زیادہ ہوگا آپ کو پسینہ بھی زیادہ آئے گا اور بیسکلی کارٹن بریدنگ اچھا اس میں سے ہوا گزرتی اور ٹھیک اور یہ پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے جس کے پاس بہترین کارٹن ایجپٹ کے بعد اچھا اس سے اچھی کارٹن کہنی ہے دنیا اور اسے سپیشل کوئی چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتائیں یہ بنتی ہی ہماری کارٹن سے اب کارٹن کی انڈسٹری میں بھی اب نے بات کی کہ یہ جیپنیز نے ڈیویلپ کروائی ہے پاکستان ورڈ بار کے بعد جب ان کے پاس کارٹن نہیں تھی انہوں نے کارٹن ہم سے لی پھر وہ کشنڈسٹری یہاں پہ لے آئے کہ یہ بیسک کام یہاں پہ کر لیتے ہیں جس پہ سب سے پہلے جو داگہ بنانے والی فیکٹری ہے جس کو ٹیکسٹائل ویوینگ اس کے بعد ہے داگہ پہلے بنتا ہے سپیننگ پہلی سٹیج ہے پہلی سٹیج تو ہے جننگ فیکٹری جو کارٹن کو ساف کرتی ٹیک ہے اس پہ کو جو پتے شتے رہ گئے ان کو کلین کرتی پھر آگے سپیننگ ہوتی ہے اس کے بعد آکے ویوینگ ہوتی ہے ویوینگ کے بعد ڈرائنگ پرنٹنگ اور پھر آہر پہ اگر سٹیچنگ کا یونٹ لگا ہوا تو اس سے تیار کپڑے آہ تیار کیا جاتے ہیں تو ابھی اگلی جو حبر آ آئی ہے یہ تو ان کو ہم نے گائیڈ کر دیا یہ کپڑے سے متعلق چونکہ بات ہو رہی ہے مین صاحب ایک تھوڑا سا اپنی نالج کے لیے آہ میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کپڑے کے اندر نٹنگ ہوتی ہے یہ اس کو یہ کس طرح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تانہ ہوتا ہے اور ایک بانہ ہوتا ہے تو یہ تانہ اور بانہ جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں دو چیزوں کی اب ہوا بات کر رہے ہیں ایک نٹنگ ہے ایک ویویں میگ ہے اچھا ویوینگ پہ تانہ بانہ ہوتا ہے اچھا تانہ ایک سائٹ کے جیسے کپڑے بیو ہوئی ہے نا لبائی جو اگر روک جو ہے اس کو شایت تانہ کہتے اور جو چھوٹا ہوتا ہے ایک بال لبائی ہوتا ہے اچھا مسال کے طور پہ اگر آپ پچاس میٹر کا تھان نا تو وہ والے داگیں جو پچاس میٹر لبے ہیں جی وہ تھانک لائیں گے اچھا جو ایک میٹر اگر ویٹ تھے تو ایک میٹر والے داگیں بالاک لائیں گے اچھا اور یہ جو لبے داگی ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا رول ہوتا ہے ٹھیک شٹل ایک چل رہی ہوتی ہے جو ادھر جاتی ہے اور ادھر رات واپس آتی ہے جی جی شٹل ہے یہ شٹل کہتے ہیں جی اس کے بعد جو اس پہ داگہ لپیٹا ہوتا ہے شٹل اچھا اس کے بعد جو ٹکنالیج جی آگئی شٹل لس آگئی اچھا کہ ہوا کے زور سے داگہ ادھر جاتا ہے ہوا کے زور سے ادھر آ جاتا ہے اچھا اس کو شٹل لس کہتے ہیں یا ایر جٹ کہتے ہیں ٹھیک اگلی جو حبر ہے جی اسٹریٹ بینک کی حبر ہے بلکل کہ اسٹریٹ بینک نے ایک سپورٹ بڑھانے کے لیے کچھ بینیفٹ دی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیز باہر آرڈر کرتے ہیں راو مٹیریل تو اس آرڈر کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ پیمٹ بجوا دی جاتی ہے جی اور وہ ایڈوانس پیمٹ کلاتی ہے پہلے اس حکومت میں وہ بند کر دی تھی کہ جی وہ پیمٹ ہم نہیں دیں اچھا اب انہوں نے لاؤ کر دیا کہ دس ہزار ڈالر تک آپ بیج سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹھیک ہے تو اس کا کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ایکسپورٹر ہے اس کو فائدہ ہونے والا ہے دس ہزار ڈالر آج کل کی رقم دیکھیں جو لیڈ ٹائم ہوتا نا جی شپ اٹ آپ کی تین میرے بات تیار ہوگی اچھا وہ تین میرے کا ٹائم بچ جائے گی اچھا ایل سی آپ بات بھی دیں گے جی اور وہ تین میرے آپ کی پیمٹ ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب ہے بریک لے لیں جی بلکل جی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں ویلکم بیک ان گوڈ مارننگ لاہور اور اب مزید خبر جو ہے اس کو تھوڑا سا کلیر کر لیتے ہیں جو ہم راو مٹیرل کو ایکسپورٹر جب آرڈر کرتا ہے جی جی تو اس کا کم از کم ٹائم جو ہے میرے فیکشن جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو تین یہ تیہ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو کچھ پیمٹ ایڈوانس کر دیتا ہوں جی باقی جب آپ کو جی بٹیرل جا رہا ہے اس کو میں ایڈوانس پیمٹ جو ہے وہ ٹوکن ملی ہے دس ہزائے ڈالر تک انہوں نے علاو کی ہے کہ دس ہزائے ڈالر آپ بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈوانسی کھول لیں جب بھی کھول لیں اس سے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا اچھا جو آپ کی ایڈوانسی ہوتی ہے اس کی لیمٹ ہوتی ہے ایک کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ ڈپینڈنگ آل بزنس لیول اور آپ نے ایک فسلیٹی دی ہوتی ہے کہ آپ یہ کھول لیں اور وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے اتنے نہیں ہوتی کہ آپ دوسو کروڑ کے کھول لیں تو لسی جب ایسے کھلتی ہے تو آپ کی وہ لیمٹ بچ جاتی ہے کہ آپ نے دس دن کے لیے کھول لیں یا بیس دن کے لیے کھول لیں تو وہ اس سے اس کا افیکٹ ہوگا اچھا جو راو میٹیل امپورٹ کرتے ہیں جی جی ہماری ہاں جو میجر ہماری ایک سپورٹ ہے وہ پاکستانی راو میٹیل پہ ہے اچھا کہ پاکستانی راو میٹیل پہ چیزیں بن کے جو پانچ بڑے سیکٹر جن کو ہم کہتے ہیں جس میں ٹیکسٹائل ہے لیدر ہے سپورٹس گرز ہیں فوٹبال ہاکیو یا را سرجیکل آئٹمز ہیں اور پانچ بھی ایک اور ہے جو رائس ہے جی ہماری پانچ بیجر ایکسپورٹس ہیں یہ پانچ ہی دے گی چھٹی آنے مشکل ہے جو پاکستان کی پولیسیز ہیں نا جی اس میں بہت کم جیسے آٹمویل کے پارٹس ہیں بہت کم ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے اب دیکھیں جی پان جو بلک ہے نا اس میں ایک راو میٹیل بھی ایویلیبل لی ہے بلکل ہے صحیح ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے وہ نمک بھی ہم سے مگواتے ہیں وہ لوے ہاں بھی دنیا سے مگواتے ہیں گیس بھی باہر سے گیس بھی باہر سے آتی ہے بجلی بھی اس طرح نہیں بناتے ہیں مگر ایک سپورٹ بہت بڑی ہے بلکل دوسرے تیسرے نمبر کی ایک آنمی ہے وہ دنیا کی اور سارے ہی امپورٹڈ راو میٹیل پہ بیس کر دیں انہوں نے کیا کیا کی امپورٹڈ راو میٹیل کی کسٹم ڈیوٹی ہی ہتم کر دی ہوئی ہے اچھا دو ڈائی پرسنٹ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے کسی بھی میٹیل اچھا اور وہ بھی ریفنڈ ہو جانی ہے ہمارے ہاں کیا تیس پینتیس پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی ہے رو میٹیل اچھا ہماری حکومت میاں صاحب کیوں یہ چاہتی ہے کہ یہ ابھی اور سو سیمینار ہو رہا تھا اچھا اس سے یہ بات آئی تھی بلکہ سیمینار کیا تھا کمیٹی کی میٹیل تھی انہوں نے کہا جی ہم اس ٹاپک میں سیمینار کریں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کس طرح بڑھائی جا سکتی میں نے کہا جی ہو ایکسپورٹ کون اس سبجیکٹ میں بول لے گا میں بول لوں گا میں کہا آپ کم پتا ہے مجھے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیوں لی ایکسپورٹ آپ کی بڑھائی بلکل میں ہر شخص جو پاکستان میں ہے اس کی کپیسٹری مجھے پتا کیا ہے میں آپ دیکھ رہا ہے رزاق داؤل صاحب نے پہلے دیل یہ بات وہاں پہ بیٹھ کے کی کہ جو رابیٹیل میں ہیں ان پہ کسٹر بیوٹی ہتم کر دیا جی سارے پاکستان نے اس کو اپوز کیا حالان ان کی سو فیصد بار ٹھیک تھے اور آپ ان سے پوچھتے ہو گئے تھے یار میری کوئی سنتا ہے نہیں میں کی کیوں کیا صحیح جتنی دیر تک اب تھائیلیٹ کو دیکھ لیں اب یہ اس دن ہم جپان کی بات کر رہے تھے ہم جپان کے ساتھ اس رہا چل نہیں سکے جس رہاں باقی کی ملک چل لیں جپان کی ڈیویلپرٹ تو ہو گئی جو ہونی تھی تھائیلیٹ اور ملیشیا کی جو ڈیویلپرٹ ہے وہ صرف جپان کے وجہ سے ہو گئی بلکل ہے صحیح جو تھائیلنڈ تھا ایک خاص کام کے لیے مشہور تھا اب آپ جائیں ان کی انڈسٹری اس طرح فولیڈش کر رہی ہے ہر دوسرے تھائیلنڈ والے کو پوچھیں گے انڈسٹری والے کو کیا کر رہے ہو گئے گا جی میں جپان کے لیے بنا رہا ہوں میں سیمی فینش گوڈ یہاں میں بناتا ہوں جبان میں فینش ہوتی ہے اور وہاں پہ مارکٹ اور مہنگی اترین مارکٹ ہے دنیا کی تربوز کا ایک جو ٹک رہا ہے جی وہ کئی ہزار روے کا ہے ہمارا جو نمک ہے پاکستانی وہ ایک ہزار یعنی کا ایک کلو صحیح یعنی ہزار پہ کلو بلکل تو اس کے کوئی یہ نہیں ہے کہ نمک میں انہوں نے بڑی کوئی ویلیوڈیشن کر دی ان کی پیکیجنگ بڑی اچھی ہے گریڈنگ اچھی ہے وہ پسہ ہوا نمک نہیں کھاتے صحیح وہ نمک لیتے ہے جو کالی مرچ کے سائز کا ہو صحیح گرینڈ والز ہو جی اور اسی طرح جس طرح کالی مرچ کو ٹیبل پہ گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں وہ نمک کو بھی اسی طرح گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں بلکل صحیح پلاس وہ اس نمک کے ساتھ ہمارے نمک کے ساتھ نہاتے ہیں صحیح بات میں وہ نمک کی ایک تھیلی بڑی ہوتی ہے اس کا کیا افیکٹ ہے کہ پورز جسم کے کھل لاتے ہیں بلکل جو ہمارے ہاں لوگوں کو پسینے کی وجہ سے چھائیاں کی مہاں سے نکلتے ہیں وہ کسی جبانی کے چینے پر نہیں دیکھتے ہیں نہیں ہوتے بلکل پرچھے نہیں ہوں گے اور کیونکہ پورز کھل لاتے ہیں جو بھی اندر سے گندگی ہے جسم کی پورز سے باہر آ جاتی ہے اور کئی سو سال سے وہ یہ کر رہے ہیں اب وہ ایک جو واقعہ ہوا میرے ساتھ کہ ایک جیپنیز کی انکواری آئی میرے دوست کے لیے تو نمک کا کام کرتے ہیں جی تو وہ ایڈیا سے نمک لے رہے تھے تو جب ان سے کورس پڑوس ہوئی تو میں نے کہا ان کو لکھے ایڈیا میں نمک نہیں ہوتا اور گروہ جو میں آیا تو پیسے دس سال سے لے رہا ہوں میں نے کہا جل تو اس طرح کار اب اسے بات چیز ہی ہو رہی ہے ای میل میں جی ای میل نہیں نہیں ہے میں نے کہا تو ایڈیا بھی جا ان کو کہا مجھے مائن دکھائیں اور پھر تو پاکستان آ جا ٹھیک ہے تو پاکستان ہم تمہیں مائن دکھاتے ہیں اسے ایڈیا والوں کو لکھا جی میں نے آپ کی مائن دیکھنی اور مائن اسے اس وجہ سے دیکھنی تھی کہ آپ مائننگ کر کس طرح رہے ہیں صحیح جپان کی اپنے سٹینڈر ہے کہ مائننگ اس طرح ہونے چاہیے اور جو مائنر ہے جو کھوڑ رہا ہے اس کی ہیلتھ کے لیے آ کیا سیفٹی ہے ٹھیک ہوگی ایڈیا والوں نے اس کو نہ ہتھی ہی نہیں مائنے تو دکھانی کہاں سے تھی جی انہوں نے ٹارلماٹ ہو گئے وہ کر کے تو میں نے کہا جی آپ پاکستان آگے وہ تین بندے پاکستان آگے جی ہم نے ان کا اب میں کیونکہ جپان سے میں نے ٹریننگ لیئی تھی میں نے ان کا تین چار دن جتنے بھی سے ڈے ون ڈے ٹو ڈے ٹھری ڈے ٹھور ڈپارٹ سے پورا ان کا ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ آپ کا جیسے وہ ہمارے اصد کرتے تھے تو بڑا خوش ہوا دیکھیں میں نے کہا یہ پروگرام میں آپ اگر چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی انہوں نے کہا نہیں مجھے پسانتے ہیں جو آپ نے لکھے ہم ان کو لے گئے مائن دکھائی جہاں پہ ہم کر رہے تھے وہ بھی دکھایا اور بتایا کہ ہم نے دو دفعہ نمک کو دوتے بھی ہیں آپ کو بیجنے سے پہلے اس طرح پیکنگ ہوتی ہے یہ گرینول دوتے ہیں یہ گریڈنگ کرتے ہیں وہ آج تک سیٹسفائی ہے آج تک لے رہا ہے جتنی بھی قوارٹی لے رہا ہے وہ لے رہا ہے آل دو وہ باقیوں کو کرویس نہیں کر سکا کہ ایڈیا میں نمک نہیں ہوتا وہ چپ کر کے ہم سے لے جا رہا ہے اور چیزہ ہے آج اب یہ ہماری جو بیسی ہے اس کو یہ پرووٹ کرنا اچھا اینڈیا نے ایک الہدہ ہی برینڈ بنا لیا ہمالین سالٹ جی برکل ہمالیا میں سالٹ ہے ہی نہیں ہمالیا تو کشویر کے پاس یہی تو اینڈیا کی فنکاری ہے آپ دیکھیں آخر ہمالیا کے پہاڑ ہے نا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا نمک جو ہے نا وہ مشہور کر رہے ہیں میں یہی میں بات کروں نا کہ اینڈیا کی جو بہت ساری ہے جیسے اب رائس میں پٹ گیا ہے اینڈیا اس سال پاکستان میں رائس کی ایکسپورٹ کو ایک بھوم آنے والا ہے اچھا کیونکہ یورپ نے کہہ دیا ہے کہ اینڈیا کا رائس ہے ہی نہیں تھی یہ نہ آئے باقی سارے اچھا پاکستان نہیں رائس آ سکتے اینڈیا نہیں آسے کیونکہ ایکسپوز ہو گئے وہ بالکل پہلے ففٹی ففٹی میں پاکستان نے ففٹی پرسن ڈالتے تھے ففٹی پرسن ایڈیا ڈالتے تھے تو باسمتی کہہ کے بیچ لے تو باسمتی ریجسٹر کروا لیا انہوں نے اچھا اس کو اپوز کیا ہم نے اب جب ان کو انہوں نے پرسنٹیج اور کام کی پاکستان کی اکوالیڈ ہراب ہو گئی جو ارومہ آپ کا شہپورا اور سیالکوٹ کے درمیان کا علاقہ جو ہے جو ارومہ اس باسمتی کا ہے وہ پوری دنیا میں کہی ہوئی اچھا کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اور اس میں سے یہ بھی ایک ہے تو اب انشاءاللہ رائس کی بھی ایکسپورٹ بڑھے گی تو یہ کیا سمجھتے آپ کوئی سیڈ کا کمال ہے یا زمین کا کمال ہے یا گروور کا کمال ہے جو اس کو لگا رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میں یہ سمجھتا ہوں کو جو پاکستان ہے اس کو قدرتی طور پر اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے ترقی تو ہماری اپنی بے کوفی اور کمی ہے اللہ تعالیٰ طرف سے کوئی کمی نہیں ایسا ملک دنیا میں نہیں ہی ہے جس کے پاس اٹھائیس زار فٹ کی بلندی بھی ہو اور ستہ سمندر زیرو بلندی بھی ہو بلکل ہے ایسا ہی اٹھائیس زار دنیا میں کوئی ملک نہیں ہمارے پاس کےٹو بھی ہے اور سہل سمندر بھی ہے نپال کے پاس کےٹو سے اونچا پہاڑ ہے سہل سمندر نہیں ہے اس کے پاس صحیح ہمارے پاس ہر وقت ہر موسم میں ملے اگر آپ چاہے گے جیسے میں کوئی گرم علاقے میں بیٹھنا چاہو تو گرم علاقے آج کی ڈیٹ میں بھی اویلیبل ہوگا کہ وہاں پہ چلے جائیں بلکل اسی طرح ہر فصل ہر موسم میں اگائی جا سکتی پاکستان جو بات ہو رہی ہے باسمتی کی یہ کچھ دریاؤں کے درمیان یہ علاقہ ہے اچھا درائے راوی اور چناب اس کے درمیان اس کو کہتے ہیں دو آبا صحیح یعنی دو پانیوں کے درمیان یہ علاقہ ہے ٹھیک اور اس کی اپنی ہی ایک حصیت ہوتی ہے اس پہ اس پہ لگانے والا وہی سیڈ ہوتا ہے وہی سب نے لگانا ہے اور اس ہی بھی ہم نے جو ڈیویلمنٹ بکھی ہوئی ہے اور اتنے لمبے گرین والا اور اتنے صحیح اور یہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے ایک میرے دوست ہیں امر سر انہوں نے کہا یار وہ فلوڈ گلاس چاہی ہوتا ہے میں پاکستان سے تو ملتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کچھ کرو گا تھا پجابی بول دیں اچھا میں کہے جس نے پاکستان بڑھے آسی نا وہ اس نے کچھ اللہ تعالی نے چیزیں سانوی دیتی ہے سان نہیں تیسے سان لیا دے جانتے صحیح کہ کی بطلت دی رہا میں کہا یعنی سلیکہ سینڈ نا پورے انڈیا چنی شیشہ جو ہے وہ ریت سے بنتا ہے اور سلیکہ سینڈ جو ہے وہ صرف پاکستان کے پاس ہے اچھا انڈیا کے پاس نہیں ہے اور سلیکہ سینڈ سے فلوڈ گلاس بنتا ہے اور وہ سارا ہی دلی تا کہ پاکستان ہی فلوڈ گلاس لگتا ہے اچھا بڑی بیلدنگیں ہیں جہاں پہ بڑے شیشے لگنے ہیں نا وہ لگنے موٹے والے اور فلوڈ گلاس لگتا ہے وہ پاکستان سے جانتا ہے تو یہ سینڈ کوئی خاص علاقہ ہے پاکستان یہ سینڈ کی سینڈ ہے اچھا دریہ سینڈ کی اچھا وہ اسی بھی ہوتی ہے ٹھیک یہ اچھا دریہ سینڈ جو دریہ ہے یہ اڈیا سے نہیں آ رہا جی یہ گلگت سکردو والی سینڈ سے بلکہ کچھ جو پورشن ہے یہ کارگل والا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کارگل پہ انہوں نے قبضہ شبزہ تو کر لیا ہوا ہے مگر وہاں پہ سینڈ ہے نہیں اچھا یہ ان پہاڑوں کی جو جہاں سے پانی گزرتا ہے تو یہ سینڈ ساتھ لے کے آتے ہیں اچھا تو یہ وہ اس سینڈ سے یہ بنتا ہے دوسرے سینڈ سے آن جو راوی یا چناب کی سینڈ سے نہیں بنتا ہے اچھا اور اسی ذرا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہیں باقیوں کے پاس نہیں ہیں جسے کرتار پورا ہے ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں بلکل ہے صحیح تو ایسی اللہ اللہ نے جو پاکستان کی جو جب جب ڈسٹیبیوشن ہوئی تو اس کی ساختی اس قسم کی بڑی ہے اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں بلکہ ٹھیک اسی طرح ٹیکسٹائل بھی ہماری ہے جی اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید اسی طرح کی انفرمیشن آپ کو دیتے رہیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں گوڈ مارننگ لاہور ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس سے جو کہ آواز ہیں لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کی گوڈ مارننگ لاہور میں ویلکم بیک اور اب مزید خبر جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں میاں صاحب یہ میک میں ایکسائز کا پروفیشنل ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز کرنے کا اور آن لائن کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں اس سے ہماری کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے ایز آف بزنس جو ہے اس میں تو ہماری اپکریڈیشن ہوگی جے کہ آن لائن یا اسیسمنٹ اب اس پہ سب سے ایشو ہے اسیسمنٹ کون کرے گا صحیح یہ یہ بزنس کمیونٹی پہ بھی ہے یہ ٹیکس یہ ڈاکٹروں پہ بھی ہے یہ وکیلوں پہ بھی ہے جو پروفیشنلی کام کرے ان پر ٹیکس ہے تو میں سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہونا چاہیے اچھا اب وہی والی آپ کی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو کون مطلب ہے کہ ویٹ کرے گا کہ یہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ آیا اس مد میں پورا ادا کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے کیا اس کا کوئی سسٹم نہیں بنائے یہ سیل ٹیکس نہیں ہے اچھا یہ تو ہے یہ پروفیشنل ٹیکس ہے اور یہ پجاب گابیٹ کا ٹیکس ہے ٹھیک ہے اس میں پرسنٹ اجنگی ہوتی ٹیک ہے اس میں یہ ہے کہ اس سائز کا ہسپٹل ہوگا جی تو یہ ٹیکس ہے اچھا اس سائز کا مکیل ہوگا تو یہ ٹیکس ہے مکیلوں کے لیے سب اچھا وہ لمسہ مطلب ہے کہ ایک اسائن کر دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا دبان کا ہوگا تو اتنی ہوگی فیکٹری کا ہوگا تو اتنا ہوگا جی ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک کرز پروگرام جو ہے وہ ناؤنس کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور تیس کروڑ پر مختص کی ہیں اس کے اندر کے جو چھوٹے سنتکار ہیں جو میرا خیال ہے یہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر کریں یہ کارٹیج انڈسٹری کے لیے ہوگا جی تو اگر اس پہ بارک اپ ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے صحیح اگر بغیر سود کے تو ضرور لینا چاہیے بالکل صحیح تو اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کرز واپسی جو ہے وہ تین برس میں ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آنے والے دنوں میں کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے کارٹیج انڈسٹری پہ جی اور کیونکہ ان کو کرزیں نہیں ملتے ان کے پاس کلیٹرل ہی ہوتے اس پہ یہ دیکھنا پڑے گا جی شخصی زمانت پہ ہے جی یا کوئی پلج پراپرٹی پلج کرانے پہ ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو بینکنگ کا نظام ہے وہ آپ کو کسی زمانت کے بغیر پیسے نہیں دیتے بلکل ہے صحیح وہ شخصی زمانت بھی ہو سکتی ہے اور پراپرٹی بھی ہو سکتی بلکل صحیح ہے اب اسی طرح سے سر یہ دیکھا جائے غریب آتمی ہے اس کے لیے تو بہت ساری پابندیاں رکھی ہوئی ہیں اس کی مطلب ہے کہ زمانتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہیں گارنٹیاں بھی لی جاتی ہیں سارا کچھ کیا جائے ہیں یہ آج کل تو سب سے میرہ آدمی سے بھی مانگ رہے ہیں وہ زمانتیں اچھا میرہ نواز شریف صاحب سے مانگ رہے ہیں جی بلکل ابھی فیلحال مانگ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے یہ سب کے سامنے ہی ہیں یہ ایسے یہ جو distribution of wealth ہے یہ برابر نہیں ہے صحیح اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح کبھی دو دن دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ تو میں نے کہا ہے حساب بھی اسی حساب سے ہونا بلکل ہے صحیح اللہ تعالیٰ نے ایک غریب آدمی سے اور ایک عمیرترین آدمی سے ایک جیسا حساب نہیں لے گا صحیح ایک باشعور سے اور چلے سے ایک جیسا حساب نہیں ہونا جس کو جتنا دی ہے اس کا اترا زیادہ حساب بلکل ہے صحیح اور اس چیز کو ابھی سوچے کبھی تو آپ کو تسلیمی ہوگی بہر پر بہت کچھ نہیں ہے بلکل تو اور اس کا حساب بھی نہیں ہونا اور جس کے بعد بہت کچھ ہے اس کا حساب بھی اچھا میں یہی سمجھتا ہوں میاں صاحب کے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا دیا ہوا ہے اور اسی طرح سے ان کو وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو چیزوں کو بھولانے کے عادی ہوتے ہیں مطلب جو زیادہ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہوتا کیا ہے کہ اگر بندہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے تو اگر کسی سے تلخی ہوئی ہوتی ہے کسی کے ساتھ اس کے کوئی دل میں رہتی ہے تو وہ دل میں رہتی ہے اور ساری زندگی وہ دل میں رکھتا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ اس کا بھی حساب ہونے والا ہے اگلے جہان کے اندر یہ زیادہ دیکھیں قرآن میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی عبادات معاف کر سکتا ہوں تم انسانوں کا جو آپس پہ بہیویر ہے نا اس کو بھی معافی میں نے نہیں دی سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اکوکلہ اور اکوکلہ باد کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اسی نے مجھے معاف کر لی ہے وہ جیسے بھی اسے کو میں منواؤں یا روزے اشرا لے دن وہ میرے کھاتے پڑ جانے بلکل ایسا ہی تو یہ اب میں دیکھیں نفس پہ اور زبان پہ جس نے قابو کر لیا اس کے لیے جنت آئی ہے دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں زبان تمہارے ابھی چلتی رہتی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے اہم ہی بول دینا کسی کو اہم ہی کر دینا زبان کو بہت کٹرول میں رکھنا چاہیے اچھا سننے والا بننے چاہیے اچھا بولنے والے نا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں بلکل ایسا ہی ہے جو ہموشی ہے نا وہ سو عیب آپ کے چھپا لیتی جو چرب زبان ہوتے ہیں وہ کھینے کے فسد ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور جو جھوٹ بولا تو اس کو یاد نہیں رہتا میں نے کیا جھوٹ بولا تھا اور جو سچ بولنے والا ہوگا اس کو بیشہ یاد رہے گا کہ یہ بات اس طرح ہے اس طرح میں نے کر دی اسی طرح سے کر دی بہت اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کا اختتام بھی اسی اچھی بات کے اوپر ہونا چاہیے ہمارے سننے والوں سے پھر درخواست ہے کہ وارس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہیں ہم سے اپنے میسیجز ہمیں پھیجا کریں ہمارا جو وارس ایپ کا نمبر ہے وہ ہے زیرو ڈبل تھری ون نائن ون سیون ڈبل سکس ڈبل سکس اس نمبر کو اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں اور ہم سے رابطے میں رہیں ہم بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے اگر آپ ہمیں وارس ایپ پر میسیجز کریں گے تو یقینا ہم اپنے پروگرام میں اسے شامل بھی کریں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں اپنا نام ضرور اس میسیج میں تحریر کیا کیجئے کیونکہ آپ کا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس سیو نہیں ہوتا آپ کے نام کے ساتھ اس لیے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ کس دوست نے ہمیں میسیج کیا ہے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام گوڈ مارننگ لاہور سے اپنے میزبان تاریخ مصطفیٰ اور میاں شفقت علی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ